بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سچ کے عوید جنید انساری مقبول بٹ شہید اور عبدالخالق انساری ایڈوکیٹ مرہوم بانیان جمہو کشمیر پلیبی سائٹ فرنٹ اینی شاہد ہراول دستے میں شامل عظیم دت ایڈوکیٹ میرے مہمانے دس اب آرٹیکل تھری سیونٹی تھرڈی فائی وے پانچ اگست دوزار انیس سانہے پہ سانہے حادثے پہ حادثے عظیم دت ایڈوکیٹ نے کیا کیا دیکھا عبدالخالق انساری ایڈوکیٹ مرہوم کے ساتھ مقبول بٹ شہید کے ساتھ کیا یاد دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو سوال کیا ہے میں اب انساری صاحب کے ساتھ نائنٹھ کلاس میں پڑھتا تھا جب مقبول بٹ محاذ رشماری کے مظفرہ بات کا مشہم میں صدر بنے تھے میں وہاں پر موجود تھا عبال صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کے بعد رفتہ رفتہ ہم چلتے رہے ہیں ہماری پارٹی کی یا ان لیٹروں کی جو نظریہ تھا وہ یہی تھا کہ ریاستی عوام جو ہے نا ان سے رائے لی جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں وہ انڈیا کے ساتھ علاق کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ علاق کرنا چاہتے ہیں یا خود مطور رہنا چاہتے ہیں اور یہی باتیں جو ہے یونائٹی نیشن کی آپ قراردادوں میں کہتے ہیں جی وہ تیرہ اگست کے ان سو اٹھالیس کی قرارداد ہے اس میں تین ہی سے تھے ایک حصہ تھا کہ دا پیپل آف کشمیر ویل ڈیسائیڈ دیئر فیچر سٹیٹرس اکارڈنگ دیئر ویل فری ویش فری ویش ناٹ ایکسیڈنگ ٹو پاکستان انڈیا انڈیپینڈنڈی آپ نے اپنی زادی کا اپنے مصطبی کا فیصلہ کرنا ہے اس فیصلے پر انڈیا پاکستان کسی جگہ نہیں آتے ہیں اب چھوٹی سی مقصد سی تاریخ یہی ہے جو باٹ صاحب کے ساتھ ہم سکسٹی نائن سے لے کر سیونٹی ایٹی فور تک تو وہ جیل میں چلے گئے بعد میں سیونٹی سکس سیونٹ تاکی رہے ہیں ان کا نظریہ تکلی ارکارڈ تھا ان کے اپنی آواز میں میرے پاس بھی ارکارڈ موجود ہے اور ہمیں وہ سی ڈی سپلائی کی ہوئی ہے جنہیں مقبول باٹ صاحب کی دو تین تقریریں ہیں کہ ہم کسی ملک سے جو ہے وہ امداد نہیں لیں گے ہم کسی ملک سے علاقار نہیں بنیں گے اگر ہم کسی ملک سے پیسے یا سلا لے کر لڑائی کریں گے وہ ان کی لائی ہوگی ہماری لائی نہیں ہوگی ہماری لائی ہماری زیادی کی جد و جہد وہ ہوگی جو اپنے وسائل سے لڑیں گے اس کی مثال سمپل ہی یہ ہے کہ انیس سو ستر کے آخری دنوں میں جو گنگا تھی آ رہا ہوا ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے ہم پر الزام لگایا جی کہ انڈیا نے پیسے دے کر یہ کاروائی کروائی ہے لیکن ان کی اپنی سپریم کورٹ تک یہ ثابت نہیں کر سکے انڈیا والوں نے شہر کشمیر شیخ محمد عبداللہ پر نو اگست انیس سو ترونجہ کا ایز اے وزیر اعظم ان کو گفتار کیا یہ الزام لگا کر کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ ان کے تعلقات نہ یا کچھ افسر ان کو ملنا آ رہے تھے ملک گل مرگ ریسٹوز میں یہاں سے انہیں گفتار وہ بھی ثابت نہیں کر سکے شیخ صاحبی چھ سات سال سزا کٹنے کے بعد رہا ہو گئے وہ الزام ثابت نہیں ہوا اس کے بعد دوبارہ ایک دو فتے بعد گفتار ہوئے تیرہ سال گفتار رہے ہیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے مسئلے کو خود نہیں سمجھتے ہیں اور اس میں انڈیا پاکستان یا اور کوئی چھوڑے ہم ہمارے اپنے لوگ جن کو ہم لیڈر کہتے ہیں میں اپنے مازع شماری میں انساری صاحب نے یا بار صاحب نے ہمیں لیڈری کہا کبھی نہیں کہا ہم صدر ہم لیڈر ہیں ہم کارکون ہیں ہم مجھے پتا ہے کہ جب ہم جلسہ کا تیار کرتے تھے انساری صاحب آ کر کپڑا لے کر کرسکیں صاحب کرتے تھے اور ہم انہیں منع کرتے تھے انہیں کہا آپ کام کر رہے ہیں میں بھی کروں گا میری بھی اتنی پارٹی ہے تو آج کے لیڈر جو ہے نا یہ صرف ازادی آپ آج کا اخبار خبریں کی ایڈ لائن دیکھیں پاکستان کا وزیر خارج ہے جو جلانی صاحب یہ کون ہے مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے یونائٹی نیشن میں تسلیم شدہ ہے ان بے وکوفوں کو ان لوگوں نے ہمارا مسئلہ خراب کیا اور ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں یونائٹی نیشن میں پوری ریاست جمہو کشمیر کے عوام کو یہ حق انہوں نے تسلیم کیا ہے اور یونائٹی نیشن نے حق نہیں دیا یہ حق گورنمنٹ آف پاکستان نے خود لکھ کر دیا کہ ہم رائشماری کرائی جائے ہم اپنی فوجیں پہلے نکالیں گے وہ فوجیں نکالنے کے بعد انڈیا کو اطلاع دی جائے گی انڈیا ریاست جمہو کشمیر میں آ کر دیکھے گا یہ باقی ان کے فوجیں بھی سیبرین نکال گیا اس کے بعد وہ بل کا فورسز نکالے گا یہ انہوں نے تسلیم کیا ہم نے تک کیا نہ کشمیری اس میں شامل تھے معاہدے میں نہ کراہدادوں میں انہوں نے ایک معاہدہ کر کے بعد میں انہوں نے رائشماری کا ایڈوائزر مقرر نہیں ہونے دیا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا جب تیرہ گست کو یہ کارداد منظور ہوگی ان کے اپے کہنے پر تو ساتھ مہنے کے بعد پانس جنوری کو یہاں پر جنوری نیشن میں دوسری سبلیمنٹری ریزولیشن پیش کیا جی کہ اس کا علاق علاق پہلے ذکر نہیں ہے کس جگہ وہ کہتے ہیں ان کو علاق اندوستان یا پاکستان کے ساتھ یہ رائٹ دیا جائے گا لیکن ہم لوگ اس کو ایک سلائٹ زیادہ کرتے ہیں بات تو درست ہے یہ محدود ہو گیا لیکن اس قرارداد کے آخری آشیے میں یہی ہے کہ میکنیزم میکنیزم ویل بی اڈاپٹ ایز ریزولیشن تھرٹین آگاست نائنٹین فورٹی ایٹ یعنی کہ انڈیا اور پاکستان فوجہ نکالیں گے پاکستان کے جو فوجی حکمران رہے ہیں یا بغیر ملخی وہ حکمران رہے ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ نہ سیاست کو سمجھتے ہیں نہ قانون کو سمجھتے ہیں نہ مقامی علاق کو سمجھتے ہیں ان کا یہ ہے کہ ہم فوجہ نکالیں گے یا کیسا قبضہ کرے گا یونیٹی نیشی پوری دنیا کھڑی ہوئی ہے آپ کی معاکتوم کی وجہ سے آپ دنیا ہمارا ساتھ ہی دے رہی ہے آپ مسئلہ کشمیر کو صرف مقبضہ کشمیر کے کنٹرول میں جو کشمیرہ اس کو کرتے ہیں ہم کرتے ہیں کہ پوری ریاست جمعہ کشمیر کے مسئلہ ہے گلگت بستان بھی اس میں شامل ہے زاکشمیر بھی شامل ہے دداخ بھی شامل ہے جمعور سرکنگر بھی شامل ہے اکسائے چند بھی شامل ہے اس میں اکسائے چند جو ہے نا گلگت کے میں ہی آتا ہے نا وہ گلگت کا جو آگیا ہے وہ بھی شامل ہے سارے یہ ریاست جو چودہ آگاست انیس سوڑتالیس کو چوراسی ہزار چہسی ہزار چار سو کترمہ بربا میل آگا ہے وہ ریاست ہے یہ ابھی میں نے ایک اتفاقن یہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن سامنے پڑھا ہوا ہے اس کا آرٹیکل اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا کہ جب ریاست جمعو کشمیر کے باشندے پاکستان کے ساتھ علاق کریں گے تب ہم ان کے ساتھ ایک اور معاہدہ کریں گے ان کی مرضی کے مطابق ہماری مرضی یہ بھی ہو سکتی تھی کہ ہم کشمیر کا نام جس طرح مقزا شمیر بارترین مقزا شمیر میں اسی طرح پرکٹار رکھیں گے ہمارے صدر اجازم رہیں گے لیکن وہ صورت پیدا ہونے سے پہلے ہی انہوں نے انڈیا سے پہلے خلافت سے کیا اور گیگرد فسان کو اپنا صوبہ بنا لیا ازا شمیر کو بھی صوبہ بنا نہیں کوششیں لگے ہوئے ہیں انیس سو اور تالیس میں قرارداد ہویا انیس سو انچاس کو وہ کر دیا آگے چال کے چھے مینے کے بعد معاہدہ کریچی کر کے جو ریاست جمعو کشمیری کی ایک ازاد اور خودمختار ریاست تھی اس وقت تک اس میں مراجہ عریشنگ کی جو حکومت تھی اس کے بغاوت میں یہ بنی تھی ان کے اپنی ازاد فوج تھی ان کا بزارت خارجہ تھی ان کے تمام انڈیپینڈک سٹیٹ کے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ پورے تھے انہوں نے فوج کو ختم کر دیا فوج کو ختم کر کے پاکستانی فوج میں زم کر دیا یا کچھ ایسا اے کے آر ایف لکھا ہوا ازاد شمیر ریجمنٹل فورس یہ نام دیا پھر اس کو شامل ہی کر دیا پاکستان کی فوج میں ہمیں پاکستان سے دشمنی نہیں ہے میں بر ملا کہتا ہوں ہمیں انڈیا سے کوئی دشمنی نہیں ہے اگر ہماری زیادی سلیم کر لے ہماری ریاست سے اپنی فوجیں نکال لے ہماری کیا دشمنی ہے ان کے عظیمدت ایڈوکیٹ صاحب آپ چونکہ وکیل ہیں اور عبدالخالق انساری ایڈوکیٹ مرہوم بھی وکیل تھے پاکستان بنانے والے محمد علی جنابی وکیل تھے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کشمیریوں کو جمہ کشمیر کے لوگوں کو یہی کہا گیا 47 سے آن ورڈز آج تک کہ پاکستان کشمیریوں کا واحد وکیل ہے کیا یہاں آ کر جہاں پہ اب ہم کھڑے ہیں کہ مقبولہ جمہ کشمیر کی حصوصی حیثیت بھی ہندوستان نے ختم کر دی جو ڈیماغرفی کی حفاظت کر رہا تھا قانون 35A وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا کیا ہمارے وکیل سے جذباتیت میں آکے غلطیاں ہوئی ہیں یا کچھ لوگوں نے چیزوں کو پلین کر کے خراب کیا ہے چار جنگیں بھی پاکستان نے لڑی لوگوں کی اکثریت پاکستان کے لوگ کشمیر کے نام پہ ان کے دل دھڑکتے ہیں غلطی کہاں پہ ہوئی وہ کہتے ہیں نا کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے صدا پائی آپ وزڈم کے ساتھ کیا دیکھتے ہیں غلطیاں کہاں کہاں ہوئی ہیں اصل میں غلطیاں نہیں ہوئی بدنیتیاں ہوئی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کی چار جنگیں کشمیر کے لیے نہیں ہوئی ہیں 47 کی جنگ تھی وہ نیولی تقسیم ہوا ہے اس میں وہ ہوئے ہیں لڑائی ہو گئی ہے 65 کی جنگ میں ان کے اپنے اندرونی سیاسی معاملات تھے اس میں ان نے کیا یہ 65 میں ہی مہادہ شماری بنایا ہے 65 میں مارچ میں مہادہ شماری بنایا ہے اور میئے میں میئے جون میں انہوں نے اپریشن جبرالٹر کیا ہے یہاں سے فوج بیجی ہے خفیہ انسانوں کی شکل میں سیبل انسانوں کی شکل میں کہ یہ آئے ہیں ادھر تو اس کی مہادہ شماری کے اس وقت پپسٹی سیکٹری تھے مقلبات شہید نصیر بانی صاحب اس وقت امریکہ میں موجود ہے وہ بھی اس وقت سینٹر کمیٹی کی میمبر تھے ان کی میرے پاس وہ یہ ہے میل انہوں نے کہا جی بھٹ صاحب نے سپیشل جلاس پلو آیا انہوں نے کہا جی ہم اس کی مضمت کریں گے کہ کشمیریوں کے نام پر یہ پاکستانی بیجگار پاکستانی فوج بیجگار تا آیات کشمیریوں کو وہاں پر اندوستان کو رحم کرم پر چھوڑیں گے اور وہ تشہد کرے گا ہم سے پوچھا بھی نہیں گیا اور کہا بھی نہیں گیا تو امان اللہ خانے کہا جی آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں خموشی اختیار کریں بھٹ صاحب نے خموشی اختیار نہیں کی فرینڈم ہوا اکثریت سے ریادہ لوگوں نے میبروں نے اس کی جیز میں آکھ میں بول لیا کہ یہ اپریشن جیبرادر کے ساتھ امارا کوئی تلق نہیں ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں یہ کشمیریوں کے ساتھ سازشیں سازشیں اس طرح جروع ہوتی رہی ہیں یہ بیروکریٹس کرتے رہے ہیں یہ سہسدان کرتے رہے ہیں اس وقت ابھی 65 کی جنگ بھی نہیں ہوئی تھی اس وجہ سے جنگ شروع ہوئی ہے جنگ انہوں نے آپا اے مارشل اصر خان صاحب کا انٹرویو سنے نا انہیں کہا سب جنگیں ہاں پاکستان نے مسلط کیا انڈیا کی طرف سے کوئی نہیں ہوئی اینیشیئیت ادھر سے ہوئی ہے شروع یہاں سے ہوئی ہے اینیشیئیت یہاں سے ہوئی ہے اب جو کچھ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ جنگیں آج میں دکھی ہوں تین سو ستر جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کا اثر کوئی نہیں پڑھنا پر یعنی کہ ایک طرف یونائٹڈ نیشن کا مسئلہ ہے ان کے فیصلہ کیا ہوا ہے دوسری طرف یہاں پر دو سال پہلے جب کرونا تھا یہی جو سیکرٹری جنرل یونو کے پاکستان دورے پر آئے تھے انہوں نے انڈیا بھی جانا تھا انڈیا میں چونکہ علاقتیں زیادہ ہو رہی تھی وہاں سے یہاں سے چلا گیا تھا اس نے شاہ محمود قریشی کے ساتھ وزیر خارجہ اسلامباد میں پریس کانفانس کی کہ ریاست جمہو کشمیر کا مسئلہ یونائٹڈ نیشن کی اجنڈے پر موجود ہے جس وقت تک یہ موجود ہے اس پر کوئی ملک اس کی ترقی حصیت تبدیل نہیں کر سکتا ہے اس وقت انہیں دنوں ہی انڈیا نے کیا ہوا تھا انیس جلائی والا انیس دوزار انیس والا پانچ جگہ دو رہنی والا تو اس نے سپیشل کریر کیا ہے اور اس مسئلہ کا حال جو ہوگا کشمیریوں کی رہشماری سے ہوگا یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگیں جتنی ہوئی ہیں یہ پاکستان کے جو سیاسی حالات تھے فوجی یہاں پر جو ڈکٹیٹرز تھے جو بعد میں بنے جا کے ان کے کوئی ہیڈن ایجنڈا تھے میں ارض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے عبدالخالق کمساری ایڈوکیٹ مرہوم اور مقبول بڑ شہید اور آپ کی پوری سینئر لوٹ جو تھی ان کی سوچ کیا تھی کہ کس طریقے سے آزادی لی جائے گی دیکھیں جی بنیادی طور پر پورا منالات تھے دوستوں کی آپس میں رائے تھی سنتالی سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے بھی آپ نے دیکھا یہاں پر انسائری صاحب بیمار ہوئے ہیں کرچن دیو سیٹھی میں روم آئے ہیں وہاں پر بید بسین صاحب آئے ہیں باہر بھی ملتے رہے ہیں لیکن ان سب کا موقع یہی تھا کہ انڈیا اور پاکستان دونوں نکل جائیں بلکہ یہ صورتحال شہر کشمیر کے دور سے شروع ہوئی ہے پہلے ان نے سٹرگل کی ہے مراجعہ کے خلاف سب سے پہلے شیخ محمد عبداللہ نے سٹرگل کی ہے اس کو ریاست سے نکالنے والا شیخ عبداللہ ہے لوگ تو کہتے ہیں جی وہ بھی ریاستی تھا ریاستی تھا لیکن ریاست کے اندر رہے کر وہ کشمیوں کے ساتھ وہ بدلے جو جو ساشنے کار رہا تھا تو شیخ عبداللہ کا وزڈم یہ تھا کہ اس کو سٹیٹ میں نہیں ہونا چاہیے لہٰذا انہوں نے کشمیر تحریکی بھی شروع کی باقی انڈیا پاکستان بن گئے لارڈ مون بیٹن گورنر انہوں نے ماراجہ کو نکالا چار ماہ کے لیے یہ ری سینٹری ماراجہ حری سنگھ کا جو بیٹا کرن سنگھ اس کا انٹرویو آیا کہ مجھے میرے پاپا کو پتا جی کو شیخ عبداللہ نکالا وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کشمیرے تو شیخ عبداللہ اس وجہ سے نہیں چاہتے تھے چار ماہ کے لیے نکالا لیکن بعد میں وہ نہیں آئے چودی غالہ جنہ کے بارے میں موسوں کا انتہائی غلط باتیں کر رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ ریٹن جواب دوں گا ان کا بھی وہ موسیم کا افانس بنی ہے اس کے صدر شیخ عبداللہ تھے سیکرٹری جنرل چودی غلام پاس تھے اس پارٹی کا موقف یہ تھا کہ ذمہ دار نظام حکومت ماراجہ کے دور میں ہم یہاں پر خود مختار کشمیر کا نام لگاتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں تو مجھ پر ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے تین نومبر انیس سو اسی کی کہ اس نے بھاگ میں نعرہ لگائے ہیں اندرہ گاندی یاوے یاوے کشمیر بنے گا اندرستان میں غلامی پر لانت پیجا ہوں جاہے اندریا کی ہو یا پاکستان کی یا کسی اور کو غلامی ہم پسند نہیں کرتے جھوٹا حضام جھوٹا حضام آپ کے لگائے گیا لگایا گیا کیس بنایا گیا ثابت وہ بھی نہیں کر سکے آخر میں صدر نے ماں بھی مانگیا ہمیں آزاد کیا رہا کیا کہ میں بات آپ کوشن جو کیا اس پر شیخ صاحب کے دور سے انڈیپینڈ کشمیر کی ذمہ دار نظام حکومت ذمہ دار نظام حکومت کیا منتخیب ریاست ہوگی قومت جو آزاد ہوگی بیرنی دنیا کے ساتھ رابطے اس کی ہوں گے یہ آج چیز یہ کرے گی مہاراجہ حریسنگ کی کچھ باتیں انیس سو چوتیس میں پہلا الیکشن ہوایا کشمیر میں تو اس میں بھی ہمارے پارٹی جو ہماری کیا کشمیری کی پارٹی وہ جیتی تھی اس کے بعد نظام چلتا رہا ہے جب چودری غلامہ باس گفتار تھے تو شیخ عبداللہ اس وقت وزیراعظم بن چکے تھے یہ فورٹی ایٹ میں فورٹی ایٹ سے ففٹی تری تک شیخ عبداللہ وزیراعظم رہے ہیں وہ جیل میں کی ہیں اپنی بی بی کے ساتھ چار ملاقاتیں کی ہیں چودری غلامہ باس نے کہا کہ آپ چونکہ قائدی اعظم کی طرف جگاؤ رکھتے ہیں یہ کرتے ہیں تو آپ ان سے آتا کریں ان سے کہیں جی کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک وفر سٹیٹ جو انڈیپینڈ سٹیٹ ہوگی یہ دونوں کے مقاصد کو پورا کرے گی دونے کے جو مسائل ہوں گے جو ماری طرف ہوں گے ہم آل کریں گے اگر یہ نہ ہوا تو پھر آپس میں لڑتے رہیں گے جنگیں گاندی نے بھی یہی کہا تھا آپ دیکھیں کتنے ظلم کی بات گاندی کی علاقت کیسے ہوئی ہے ان کو کبھی توفیق نہیں ہو اس کو خراج اقید پیش کرنے کی اس نے کہا میں نے پاکستان بننے کی مخافت کیا لیکن وہ بن گیا اب انڈیا کی عبادی کے مطابق پاکستان کو اسہ ملنا چاہیے فوج میں سے بھی مالیات میں سے ہر چیز میں سے تو ان گورنمنٹ نے نہیں مانا بھو کرتا حال کی کہ اندو نے گولی ماری ہے تو وہ مار گئے پاکستان کے لیے مر رہا ہے یہ کبھی شہتر سالوں میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ بھی لیڈر گاندی گاندی ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں عظیم دا صاحب چلیے اب ماضی میں جو ہو گیا سو ہو گیا جو زندہ قومیں ہوتی ہیں دنیا میں جو قومیں ترقی کرتی ہیں ہم ہسٹری کے آئینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہیں اور پھر حال کے اندر ان غلطیوں سے گریز کرتی ہیں اور مستقبل کے لیے ایسی منصوبہ بندی کرتی ہیں جن میں غلطیوں کا احتمال کم سے کم ہو تو اب ہمارے لیے آگے جو چیلنجز ہیں اور پلیننگ ہے وہ کیا ہونی شاہیے ریاست جمہو کشمیر کی آزادی کے لیے اصل میں جنید صاحب یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں یہ مایوسی کی بات نہیں ہے مایوسی کو میں گناہ سمجھتا ہوں لیکن عام کچھ بھی نہیں کر سکتے آزاد کشمیر اور مقبضہ کشمیر کے علاقہ اجازہ لے آزاد کشمیر میں موسم کانفانس علاقہ پاکستان کی عامی تھی اس کی وئے تین چار ٹکڑے کی گئے پیپر پارٹی بے شک پاکستان کی تھی لیکن عام کشمیر اس وقت انڈیپینڈر تھی صدر تھے ان کے بھی دو ٹکڑے ہوئے موسم کانفانس کو دیکھیں کیس طرح نون بنی اس سے پہلے قیوم لیگ بنی آزاد موسم کانفانس بنی سب انہوں نے کشمیریوں کو اکٹھے رہنے نہیں دیا وہ نہ رہنے نے بنیادی کردار ان کشمیریوں کی رہا ہے وہ اقدار کے لیے مفادات کے لیے ہو جاتے ہیں یہی آلت آپ مقبضہ کشمیریوں میں دیکھیں اب وہ بھی غلام نے بھی خیال جو ہے بے شک وہ کانگریس میں تھا لیکن کشمیر کی خدمتاری کا امی تھا وہ پہلے وہ شیخ عبداللہ کے ساتھی رہا ہے نیشن کانفانس کو توڑا گیا یہ بھی ٹوٹی پھر سیمنٹی فور میں بال ہوئی حکومت ملی سب کچھ ہوا ہے ادھر بھی یہی نظام چلتا ہے مفادات کی سیاست ہے ادھر زیادہ ہے ادھر تھوڑا سی کم ہے ادھر پھر کوئی آپ اخبارات میں پڑھا ہے سب نے کہا ہے عمر عبداللہ نے بھی تکلیف بہت ہوئی ہے مایوسی نہیں ہے لیکن امید ہے ہم سٹرگل جاری رکھیں گے سٹرگل کیا جاری رکھیں گے یہ لفظ آج شمیر کا کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا ادھر ازادیاں زیادہ ہیں آج بھی ادھر لوگوں کو بات کرنے کے بے شک آپ جنہوں گفسار کر لی ہے سب کو تمام بزر آئلہ سب کا یہ وہ یہ وہ لیکن ابتدائی جو بات ہے نا ہمارے رائٹ کو اندستان تسلیم نہ کر کے دو کروڑ انسانوں کو اپنا دشمن بنا رہا ہے آج ہمارے زیادہ تسلیم کر لے ہمیں کوئی تشمنی نہیں ہے اس میں عظیم دا صاحب دیکھئے ہم دیکھتے ہیں کہ جمعو جنوسائٹ جو ہوا فارٹی سیون پارٹیشن کے موقع پہ لاکھوں لوگوں کو اس وقت میسیکر کیا گیا لاکھوں انسانوں کو اس تقسیم کے دوران شہید کر دیا گیا اکھیاندی لالی دستی ہے روئے تسیوی اور روئے اسیوی ہیں یہاں پہ پاکستان میں بھی اس طرح کے روح فرصہ واقعات پیش آئے انسانیت جو ہے ان دنوں ہار گئی تھی اور ظلم اور شیطنت جیت گیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جب انڈیا نے مقبوضہ جمہو کشمیر انڈین ہیلڈ اکوپائیڈ جمہو انڈ کشمیر کو جب سے ہولڈ کر رکھا ہے اس وقت بھی دنیا کی سب سے زیادہ کمسنٹریٹڈ آرمی ایریا ملٹری ایریا جو ہے وہ الیگلی اکوپائیڈ انڈین جمہو انڈ کشمیر ہے لاکھوں لوگ وہاں پہ ہندوستانی فوج نے شہید کی ہیں آزاد جمہو کشمیر میں جس کو پاکستانی جمہو انڈ کشمیر کہنا چاہیے یہاں تو ایسا نہیں ہے آپ اکویٹ تو نہیں کر سکتے ان دونوں میں کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ واقعات جو ہے نا ان کی میں اتائج نہیں کرتا ہوں وہ غلط ہے انسانیت کا قطل ہے کوئی مسلمان ہو ہندو ہو سکھ ہو حیسائی ہو انسان ہے وہ اس لیے یہ سب سے پہلے افتداء میپور سے ہوئی ہے مظفرہ باد سے مظفرہ باد کا ڈی سی جو ہے اندو تھا اس کو مارا بھی قبائلیوں نے کشمیریوں نہیں مارا آپ اس میں کشمیری نہیں لڑے باہر لوگ آئیں انہیں مرے یہاں کے لوگ حکومت کے ٹوٹ بنے ہیں میپور کے لوگ ازاد شمیری کے لوگ موسیون کانفانس کے لوگ ان میں چودی نور سین بھی شامل سب شامل میری ان کے ساتھ باتیں ہوئی ہیں جب ہم جیلو میں ہوتے تھے کٹے تو باتیں کرتے تھے نا تو میپور میں جو گنڈے تھے نا وہ یہ کہتے تھے ان کو بتائیں آپ نے پیسے کہاں رکھے ہیں زیور کہاں رکھا ہے ہندووں کو ہندووں کی عبادی شہر میں چھانوے فیصد تھی نائنٹی سکس پرسنٹ تو چار پانچ پرسنٹ جو ہیں وہ مسلمان تھے ایک دو پرسنٹ سکھ بھی تھے لیکن ہندو زیادہ مجاریٹی ہی تھی اور میر بھی تھے ہمارے لوگ غریب ہی تھے ان سے پیسے لینے کے لیے یہ آپ کتابوں میں بھی باتیں آئے کہ ان کو کوئی نگیٹ بھی نہیں کر سکا ہے تو جب یہ جو ہندووں کا گردوارہ علی بیگ میں وہاں بنایا گیا ایک گروپ جو ہندو کی افتار ہو کر آتے تھے ان کو وہاں رکھا جاتا تھا وہاں لوگ جاتے تھے ملتے تھے صدار ابراہیم خان صاحب صدر بن چکے تھے وہاں گئے ہیں ان کے جو گرفتار تھے وکیل دو تین تھے اور بھی تھے انہیں کہا جب معاملہ ہو گیا ہو گیا ہماری بیٹیاں آپ کی بیٹیاں آپ کی بیٹیاں میری بیٹیاں سنجی ہیں ہماری بیٹیاں کو کھا پائلیوں کے حوالے نہ کرو ان کو مسلمان کار کے مسلمانوں کے ساتھ شادی کرات ہو یہ ہندووں نے کہا جو کہ گرفتار تھے جو وکیل بھی تھے صحیح تو صدار ابراہیم صاحب نے جیب سے ارمال ٹوپی تسبیح تین چار چیزیں نکالی ان کو دیں یہ میری طرف سے آپ کا نشانیاں آپ فکر نہ کریں آپ کے خواہشات کے مطابق کریں گے تو جناب صدار ابراہیم جیب پر بیٹھا تو پیچھے ان کو کہا جن جن کو چیزیں دیں گے ان ان کو زبا کر دو جناب ان لوگوں کو پھر نیر کے کنارے جو ہوتی ہے نا کھنڈی کلاڑی ان کے ساتھ مار مار کے ان کو زبا کر کے نیر میں پھینکا گیا ہے یہ یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں ہیں اندھیوں کی طرف سے نہیں ہیں اپنے کشمیریوں کی طرف سے ہیں اس علاقے کے بزرگوں لوگوں کی طرف سے ہیں وہ بتا رہے ہیں انہوں نے نفرت کے بیچ بوئے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہل ادھر سے ہوئی ہے اس کا ریاکشن وہاں پہ ریاکشن ہوا ہے یہ چھے نمبر میں ہوا ہے نا وہ یہاں سے تو گھرس نمبر سے کام شروع تھا نا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا جو مدفعباد کا ڈی سی تھا کس تاریخ کو قتل ہوا ہے وہ جو سیدہ صدی کی کتاب ہے اس میں سب ڈیٹیل کے ساتھ دکھا ہوا ہے ڈیٹے ہیں سب کچھ ہے اب دیکھیں ہندو مسلم معاملہ ہو یہ دونوں ہندو دو تین دباہ میپس سے ہو کر گئے کرشن دیو سیٹھی اور میں نے انہوں ہندویں موالی بات نہیں دیکھی انہوں میں آپ نے دیکھی ہو تو شاید دیکھی ہو جو آدمی ہندو ہوگا قرآن پاک یہ آیتیں بڑھتا ہے ان آیتوں کے برامے ہمیں اس طرح جینا اس طرح چلے آپس میں اس کرشن دیو سیٹھی صاحب کو یہاں سے نکالنے میں کردار علی عامن شاہ صاحب کا آتا وہ اس وقت منیسٹر تھے انہوں نے اپنی گاڑی میں ان کو بیجا تھا ان کو مار دیں گے انہوں نے بچایا اور جمعو بیجا کرشن دیو سیٹھی صاحب نے خود بھی بکایا تو جو لوگ یہاں پہ اس علاقے کو آزاد کرانے کے لیے جدوجہت کر رہے تھے اب ان میں تین چار گروپ آپ کی باتوں سے جو میں اخذ کر رہا ہوں ایک وہ جو ٹاوٹ تھے ایک وہ جو کہ قوائلی تھے اور شاید ایک وہ بھی ہوں گے جو کہ واقعی اپنی اپنے وطن کی آدادی چاہتے تھے کیا وہ لوگ بھی تھے ان کو یہاں چل لے نہیں دیا عبدالخالق ان ساری ہیں جی امیر ہے جی ام لون ہے میر کیوم ہے میر منان ہے ممتاز آشمی صاحب ہے ہمارے چودی صادق صاحب ہے چودی رفیق صاحب ہے یہ سب لوگ دلائی کیمپو میں گئے ہیں ان کو پھر آستا آستا ان میں سے کچھ کو وہ مر گئے ہیں اسی نام پر لیکن انہوں نے ستر میں جب انہوں نے شروع کیا اسکری جدوجہت کی ہے اس میں تو کوئی علاق اندوستان یا پاکستان کا مسئلہ نہیں تھا لوگوں کو نزیاتی طور پر مسئلہ کرنا اور اس کے بعد اندوستان کو کہنا جی کہ آپ جی کہ پاکستان کی گورنمنٹ سے اعلان تو کرتی ہے ہم پاکستان کے ان کو وکیر اپنایا کس نے پہلی بات چیئے ہے آپ نے بات کی تھی نا وکیر کس نے اپنایا چلو اس سے تناظر میں وہ بات کرتے ہیں لیکن انیس سو اٹالی سے لے کر اب تک ایک جگہ انہوں نے جنیٹی نیشن میں کھڑے ہو کر کہا ہے کہ ہم اپنی فوج نکالنے کے لیے اطاع ہیں آپ رائشماری کرائیں انڈیا کو کہیں تب بھی نکالیں گے جب انڈیا سلیم کرے گا لیکن یہ کہنے کے بھی روادار نہیں ہے میں ذاتی صورتہ نہیں چاہتا کہ انڈیا وہاں پر رہے تو پاکستان نہ رہے پاکستان کی فوج نکلے اس جنیٹی نیشن کی قرارداز کے مطابق اس کے بعد انڈیا کی فوج بھی نکلے تو پھر لوگوں بھی رائے لے لیں چاہ انڈیا کے ساتھ ملے چاہے پاکستان کے ساتھ خودمختار زیادہ خودمختار ہی چاہتے ہیں آپ اس کی بات ہے اگر ہم دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بھینس قانون یہ چل رہا ہے دنیا میں غزہ پلسٹین کے اندر آج کل اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے کیا اتنی ننگی جارہیت کی دنیا جو چل رہی ہے جہاں پر یہ اخلاقیات اور دیگر تمام باتیں یہ صرف لفظی جو زبانی جمعہ خرچ رہ جاتا ہے کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں آپ اتنے معصوم اور بھولے ہیں کہ پاکستان فوج نکال لے تو ہندوستان تھنڈے پیٹوں اس یہاں پلیبیسائٹ کو رائے شماری کو برداش کر لے گا یا اس پر قبضہ کر لے گا کیا اگریسر نہیں ہے انڈیا آپ کے خیال میں میں نہیں کہتا میں نہیں کہتا یہ پاکستان نے خود کہا ہے لکھ کر دی یہ دوست کی اگر آپ چاہتے ہیں میں ابھی آپ کو ریزویشن تو بتاتا ہوں میں نہیں کہتا پہلے کہتا آج کہتے ہیں لیکن انہوں نے ایک راستہ نکالا ہوا ہے نا امری بنا کرے ہیں اعلان تو کرے نا اعلان بھی نہیں کرتے آپ نے آئین میں لکھا ہے اگر انڈیا نے لکھا ہے تو ختم کر ساتھ دنیا پر اس کے خلاف تولان تو ہو رہی ہے لوگ مضمت کر رہے ہیں نا اس نے تری سیمیٹی کیوں ختم کیا ہے کشمیریوں کا آکتہ اب ہمارے ان کے پاکستان کے اپنے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ ازاد ہو کر لاکھ کریں گے تب ہم ان کے ساتھ معاہدہ کریں گے تو پہلے انہوں نے کلیس پاکستان کا قبضہ کر لی ہے ہمارے پتا ہے آزاد شمیر میں کتنی تحریک چال رہی ہے تین ساڑھے تین سو میگا وارڈ بجلی ہے وہ نہیں دے رہے میں اجڑا ہوں ذاتی دور پر میں پرانے میپر سے چھٹی کلاس میں امتحان دے کے میں ادھر آیا تھا میں اجڑا ہوں مجھے پتا میرے شہر کیا تھا اب ان جذبات کا اعلان یہ گیا ہم آنسوں کو حفظہ دیں گے انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا ہم مانگتے بھی نہیں ہیں لیکن جو مارا حق ہے اس کے لیے میں کہتا ہوں اس لیازے پاکستان کی گورنمنٹ غصب ہے ہر گورنمنٹ غصب ہے ہمیں بجلی تھے پانی تھے ہمارے رائٹ تھے ازیمداد ایڈوکیٹ صاحب موبشل لون صاحب برطانیہ میں برنلے میں ہوتے ہیں وہ بھی اس تحریک اعدادی میں پیش پیش رہتے ہیں برطانیہ میں بھی یہاں پہ بھی جب تک رہے وہ سٹوڈنٹ لائف میں آپ اس وقت انیس ایف کو ریپریزنٹ کرتے تھے ان کا کہنا ہے کہ جب یہاں پہ مقبول بٹ صاحب کو شہید کیا گیا تہار جیل میں ان کو ہینک کیا گیا ہندوستانی حکومت کی طرف سے تو اس وقت عبدالخالق انساری ایڈوکیٹ مرہوم نے کہا تھا کہ ایک میت تو وہاں پہ ہے مقبول بٹ شہید کی صورت میں اور بہت سی لاشے میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں اب سوال جو میں فریم کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کیا تحریک اعزادی یہ کشمیر کے نام پر یہ پراکسی وار دونوں طرف سے چلتی رہی ہے ایک طرف سے چلتی رہی ہے ہوا کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے ایڈیالی پراکسی وار تو ایک ہی طرف سے شروع رہی ہے مقبول بار صاحب جو ہیں انہوں نے شہادت سے چاند دن پہلے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے اینک کیا جا رہا ہے کس جرم میں جو برطانیہ میں ماترے قتل ہوئے ہیں جس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے پانچ چھ زار میل دور یہاں پر تعلق نہیں سمجھ جانا جنا وہ پارٹی کے بندے ہیں نہ ان کے گوریلیاں یا کچھ ہے وہ نہیں یہ تعلق اس جرم میں کرنا چاہتے ہیں یہ ازادی کا نام لینے والوں کو دونوں طرف کرش کیا جاتا ہے وہ کرش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اب آپ یہ چیزیں اندارے ہیں ابزر گروہ قتل ہوا ہے برانوانی کو بھی قتل کیا گیا ہے ان کی اتنی زیادہ برسیاں یا دن منائے جاتے ہیں مقبول بار کا کیوں منائے جاتا ہے مقبول بار کسی کا اجینٹ نہیں تھا یہاں پر ان کے جو کلیم کرتے ہیں نا الیبیشن فرنٹ کے تھے نوی الیبیشن فرنٹ کبھی کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا وہ ان کے نام پر پیسے کماتے رہے ہیں اب اگر وہ عام غلط ہے عام سے مراد مہادہ شماری ہے مہادہ شماری غلط تھی انہوں نے الیبیشن فرنٹ اماناللہ خان نے بنایا آپ چودان تنظیمیں کیوں بنی ہوئی ہیں ایک ہی ہونے چاہیے نا ازادی کا نام لیتے یہ چودان تنظیمیں کیوں بنی پیسے بنانے کے لیے ایجنسی نے بنوائی ہیں اب میں ایک مثال دے اس سے سلسلہ میں پھر آگ پر چلے میں نام لیتا ہوں راجہ مظفر صاحب انیس سوٹھاسی کی جو تحریک کہتے ہیں شروع ہوئی ہے اس کے انچارج بھی ہوئی اربور پہ ان کے ڈسپوزل پر تھے چند دن وہ مظفر آباد میں رہے ہیں اس کے بعد وہ امریکہ میں چلے گئے ہیں ابھی بھی وہ آئی ہیں تیس سال نائنٹی کے گئے ہوئے ہیں ابھی بھی وہ آئی ہیں میں نہیں کہا تھا ان کی پارٹی کا حرون سلیم نام کا بند ہے اس نے کہا جی کہ اصاب لیا جائے پیسے کدھ گئے ہیں وہ باگ گیا ایک بھیگ ڈار ہے انہیں کتنے پیسے بنائے اور کتنے ادھر سے آئے ہیں اور ہی در پسند سارے انگلینڈ امریکہ کنیڈا آگیا کے پیچے آباد ہیں ان کے اولادیں بھی پڑھتی ہیں پڑھیں ہیں ان کو شعور آئے گا لیکن کشمیر کے خون پر تو انہوں نے پڑھے ہیں میں چاہتا ہوں اچھا عظیمدت ایروکیٹ صاحب میں چاہوں گا کہ وہ چہرے کہ جو ریاست جمہو کشمیر کی آزادی کی جدو جہود کو سیبوٹیج کرنے کا سبب بنے ان کا کچھ ذکر آپ ضرور کر دیں جن کو آپ اپنے دیانداری کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کسی کا ٹاؤٹ بن کے یا اپنی ہماکت سے ہماری منزل آزادی کی منزل کو کھوٹا کیا یونیدن ساری صاحب جواب یہ بڑا سکیل ہے لیکن میں دوں گا ضرور اس لیے کہ میں سیونٹی پلس کا ہوگیا ہوں کسی وقت بھی مار سکتا ہوں اٹھا کے بھی مار سکتے ہیں لٹکا کے بھی مار سکتے ہیں وہ میں موت کے لیے تیار ہوں کسی بھی شکل میں لیکن مرنے سے پہلے میں یہ ضرور چاہوں گا کہ نوجوان نسل کو بلخصوص یہ ایک لفظ میں بتا دوں کہ جو ہماری تنظیم یا لیڈر انڈیا یا پاکستان میں سے کسی ایک آجنٹ ہے وہ ہماری ذاتی کا دشمن ہے وہ ہماری ذاتی کا ہمایتی نہیں ہے انہوں نے کیا اب انڈیا کے بارے میں زیادہ حالات میں نہیں جانتا میں گیا ہی نہیں ہوں کبھی چاہے کرتا ہوں بعد میں جماعتیں ہیں اب انسائری صاحب کی کتاب ہے اس میں چار جماعتی اتحاد ہوا ہے اس میں چھے پوائنٹ ہماری مرضی کے تھے اس میں پر تسخط صاحب نے کی ہے اس میں پاکستان بھی فوجی نکالے گا اندرستان بھی فوجی نکالے گا رائشماری ہوگی یہ ہوگا ہوگا یہ میں نے سکندر ایاد صاحب سے جب آخری ملاقات کیا فوت ہونے سے دو ڈائی مینے پہلے تو میں نے پڑا ہے یہ آپ کے ساتھ لکھا ہوا آپ نے بھی کی ہے انہیں کہا پڑھو پھر سے پڑھو پھر سے پڑھو دو تین بلکل یہ مارگلہ پاڑی بارہ معاہدہ ہوا تھا وہ سب نے سزاکیون صاحب نے بھی سزا فرحیم صاحب نے بھی چوئی نورسین نے بھی چاہ چاہلیم محمد نے میں نے اور انسائری صاحب صاحب کی تو اب اس میں خدمتاری کی باقی کون سی شرط رہ جاتی ہے لیکن میں میں چاہوں گا جن لوگوں نے زیاد دکھنی میں یہ اس عزا شمیر کی آتاک سب سے پہلے کام شوری جو ہم آدھا شمیر نہیں کیے اور کسی نے نہیں کیا سیونٹی سکٹی فائیب میں یہ بنی ہے سکٹی سکٹی میں اس کی بینگو ہے تو اس کے اندر ایجنسیوں کا دخل شروع ہویا اس میں میں اپنی آتاک کہوں گا میری پارٹی امان اللہ خان ڈاٹر فاروق ایدر صدار رشید اسرت راجہ مزفر یہ ایجنسیوں کے پکے ٹھکے ایجنٹ تھے تنہادار تھے کروڑوں پے کی انہوں نے جہدادیں بنائی ہیں اور اس کو میں نے نہیں لکھا انساری صاحب نے بھی نہیں لکھا سید اصد کی کتاب ہے کشمیر کی جیوراپیہ کہ جیوراپیہ یہ کچھ چیز اس کے میں نے وہ فیس بک بک بھوک بھار بھی لگایا ہے اس نے کہا کہ اس میں سیونٹی ایٹی سیونٹ میں جب مقبضہ کشمیر میں لکھن ہوئے ہیں اور ایدر سارے لکھن آ رہ گئی تو اس کے بعد وہاں سے ایک نوجوانوں کا گروپ آیا یہ بھی شامل ہوئے تو تیعہ ہوا جی اب مقبضہ کشمیر میں ان کو استعمال کرنے کا بہترین وقت ہے تو وقت ایک استعمال کے لیے ان کو استعمال کیا گیا ان بندوں کو ایک آجی گروپ بنایا گیا اس جن لوگوں کے نام کے ساتھ پہلا لفظ جوڑتا تھا وہ آجی بنتا تھا اس میں یاسین ملک بھی شامل تھا اس میں یہ ڈفیق ڈار بھی شامل تھا اس میں سلیم حارون بھی شامل تھا ایک دو شہید ہو گئے وہ بھی شامل تھے ان کے ناموں سے یہ آجی گروپ بنا انہوں نے ورداتیں کی صرف انڈیا آپ دیکھیں تحریک ازادی میں سوڑا سا شہر ٹرم لگے پچاس بائیس پینتیس سکوائر مباہ یہ ازادی جال رہی ہے جمعوں میں کوئی نہیں ہے لداکھ میں نہیں ہے جمعوں کے ریاست کے اور لاکھوں میں نہیں ہے صرف اس علاقے میں خاص طور پر کیوں انہوں نے کنسنٹریٹ وہاں کیا نوجوانوں کو وہاں سے ورگ لائیا سب کچھ کیا لیکن کچھ باتیں آتی ہیں یہ باتیں ہیں ان کے نام میں لیتا ہوں اس کا اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے انشاءاللہ میں غالت نہیں ہوں میں سیونٹی یہ جو ہو گئے ہوں تو فیفٹی فائیو سال جو مجھے سیاست میں ہوئے ہیں ایس کارکون لیڈر میں کبھی نہیں رہا کارکون رہا ہوں اس دوران اگر کوئی یہ ثابت کر دے میں نے کوئی مفاد اٹھایا ہے لوگ میں جا اسی بار بے حکوم کہتے ہیں اس کو کمتے اس کی مراسمیں ملتی تھی پلانٹ ملتی تھی سب کچھ ملتا یہ نہیں مانا یاد خان نے جیل میں جا کر آفر کی میں نہیں مانا اس وقت پھر اس نے معافی مانگی نوائے وقت میں خبر بھی لگی تھی لیکن میں نے کچھ نہیں کہ اس کے بعد آزاد آگئے ہوں بکیل بن گئے ہوں اس دوران بھی اگر کوئی ثابت کر دے تو میں جو کچھ ثابت کرے گا میں اس کو دے دوں گا میں اللہ کا فضل و کرم رہا ہے گریب آدمی ہے سرط پوش آدمی ہے لیکن ہماری تربیت آپ کے دادا کے افقار سے ہوئی ہے انساری صاحب کے افقار صوفی زمان صاحب بشیر صاحب جمیر صاحب لوگوں کے ان کی جو محفلیں صحیح نہیں تھی ان کی باتوں سے ہماری تربیت ہوئی ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا یہ نہ وہ کبھی کچھ کیا نہ میں نے کیا ابھی بھی یہ افسوس یہ ہے کہ ازادی کے ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرا وکیل ہی نہیں اس طرح ہے جناب عظیم دت صاحب کچھ لوگوں کے آپ نے نام لیے جو آپ کے خیال میں آپ کے پاس ثبوت ہیں کہ جو مختلف لوگوں کے پیرول پہ تھے اور انہوں نے منی میکنگ کے لیے سب کچھ کیا اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں میں گدشتہ شب سابع چیف جسٹس آزاد جمہو کشمیر سپریم کورٹ جسٹس آزم خان صاحب سے بات کر رہا تھا تو میں نے یہی بات ان سے پوچھی کہ جو کشمیر بنے گا خود مختار کا حقیدہ رکھتے ہیں نظریہ رکھتے ہیں ان کو سائیڈ لائن کرنا کورنر کرنا کیا یہ مناسب ہے تو انہوں نے کہا بڑے جنجلہ کے عالم میں کہ انہوں نے خود بیس بائیس گروپ بنائے ہوئے ہیں پہلے یہ بیس بائیس گروپ انہوں نے بنائے ہیں یا جو میں آپ کی بات سے اخص کر رہا ہوں بنوائے گئے ہیں مفادات کی پندرہ تیرہ چودہ یا پندرہ کے لاکھ باگ فرنٹ کی گروپ ہے دیکھ لیں آپ اللہ کے بھضل کرم سے مہادہ شماری کا کوئی گروپ نہیں ہے مہادہ شماری سب سے چھوٹی جماعت ہوگی لیکن ایک جماعت ہے ایسا کو ایک بنا تھا سیمنٹی میں شریف طارق نے بنائے بنایا تھا پورے ایزا شمی سے صدا ایلیکشن کے دس سو ووٹ ملے تھے زہار یا گیا اس کے بعد وہ گروپ ایز خود ہی ختم ہو گیا تھا تو کوئی نہیں بنا کسی نہیں بنا کوش ہوتی نہیں ہے لیکن بنا نہیں ہے کبھی آپ کو یہ حسرت نہیں ہوتی کہ عبدال خالق ساری ایڈوکیٹ صاحب ہم سنتے ہیں ہم نے دیکھا بھی ہے میری ان سے ملاقات بھی نہیں میں نے انٹرویو بھی کیا تھا ان کا آخری انٹرویو ان کی زندگی کا کہ اگر تھوڑا سا وہ لچک پیدا کر لیتے تو چیف جسٹس بن جاتے شاید شاید صدر بن جاتے آپ شاید وزیر وزیر آزم نہیں حکومت کسی کی ہو گئی ہم کچھ آس نہیں کر سکیں انساری صاحب نے بقول خود آم سے بات کی ہوئی ہے کہ جب ان کے پاس خان کیوں بھی آئے خان کیوں خان کا چھوٹا بھائی عمید خان حضار شمی کا وزیر آزم بھی رہا انساری صاحب کو دوست میں میں دوست تھا جب وہ صدر بنا تھا اس وقت اس نے کہا تھا جی کہ آپ اسلام نیوی کونسل چیپ جیسٹر یا چیر من وہ بنے وہ نہیں بنے پھر خان قیوم صاحب بھی آئے بزیر داخلہ جب بنے بٹو صاحب کے دور میں بٹو صاحب سے ملاقات خان قیوم نے جی کہ آپ کہتے ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں آج آپ شامل ہو پارٹی میں گورنمنٹ میں آدھے لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے آدھے میں گھنٹی دے دوں آپ ساتھ ملا دوں گا یہ مسئلہ نہیں صاحب پھر بھی نکار کی اپنی پارٹی کے اندر بیشمار لگون نے کہا تک لے لینی چاہیے حقومت ان میں سابر صاحب بھی تھے اور بیشمار صاحب کہتے تھے میں اس لیے جب شملہ معایدہ ہوا تسحد کی ہوں انسائے صاحب نے کہا میری یہ سوچ تھی انہوں نے آدھ شمیر کے صدر یا در صدر کروان نہیں پھر آج میں آتا میں بھی تسحد ببلہ کرتی تحریکہ چلتی ہیں وہ آزادی کرتی مرہوم جو تقریر کرتے تھے ایک بات وہ کہا کرتے تھے کہ الجزائر کے جو صاحب تھے بن بیلا انہوں نے شاید یہ کہا تھا کہ اتنا بڑا قبرستان آباد کر لو تو آزادی مل جائے گی اور انسائے صاحب کہا کہتے تھے کہ ہم اتنا بڑا قبرستان آباد کر چکے ہیں اس کی کیا بیک گرون دیکھیں شیخ عبداللہ جب رہا ہوئے تھے انہیں سترے سٹھ میں تو انہوں نے دورہ کیا تھا پورے میڈل اسٹ کا الجزائر کے بن بیلا سے بھی ملے تھے اس نے دروازی کھول لی تھی یہ قبرستان دیکھ لو اتنے آدمی مرنے والے ہیں آپ کے پاس ازادی مل جائے چون ان لائی نے جب یہ چین گئے تھے اسلامباد میں ان کو ملے نہیں دیا گیا چین گئے تھے چون ان لائی نے کہا تھا کہ آپ اپنے پاڑوں پر چوٹی پر کھڑے ہو جائیں میں اپنے پاڑوں کی شیخ عبداللہ کو یہ کہا میرے واپد نہیں ہے میں اس لئے یہ آیا ہوں ان کے لئے مخارفہ چلتی رہی ہے آتش چنار میں شیخ عبداللہ صاحب نے لکھا نا کہ وہ بابا درست کہتے تھے مستر جناح محمد علی جناح کے موقف کی انہوں نے تائید کی کہ وہ درست کہتے تھے یہ آتش چنار میں شیخ عبداللہ صاحب نے لکھا کیا لکھا کہ قائد عظم محمد علی جناح کا موقف درست تھا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کو جائن کرے نہیں میرے خیال میں آتش چنار میں کالی ختم ہی کی ہے مجھے تو انہیں ایسا نظر نہیں جاتی ہے انہیں شیخ قائد عظم کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ہے وہ لکھا ہوا کہ کیس تا فیملی میٹر کا قائد عظم سری نگر آئے ہوئے تھے انہوں لوگوں نے کہا جی کہ ہم نے ان کو فکیل کرنا ہے ان کے پاس گئے ہیں جو کشتیوں میں جو رہتے ہیں تو گا اگر کوئی گار زمان دو زار بھی ہے میں وہ دے دوں گا اپنی فیس میں پہلی پیش میں موسیمان کے کشمیریوں کے حق میں عورت کے حق میں خرائی اس کے بعد انہوں نے بلایا ان کو کشمیر میں جلسہ کروایا اس وقت کوئی بات ایسی نہیں ہوئی انہیں ازادی کا نام کروایا اس کے بعد چود اقلام بات صاحب جب ان کے ساتھ انڈرسٹینڈ چود اقلام بات ایک غلط فہمی یہ ہے کہ وہ علاقہ پاکستان کی حامی تھے وہ ابتدا میں خود متاق شمیری کی حامی تھے جب موسیمان آفانس بنی موسیمان آفانس کا منفیسٹ یہ تھا ذمہ دار نظام حکومت لوگوں کو آکے رائے دی ان کی مرضی سے حکومت بھی بنے اور اسمبلی پارمنٹ بھی بنے پھر اسی پارٹی نے نئی پارٹی نہیں بنی اسی پارٹی کی جنرل کونسل نے اپنا نام چینج کیا نیشن کا حفظ رکھا اس میں بھی شیخ اپنے چود اقلام بات شامل تھے تو انہوں نے کہا بہت ٹھیک ہے نام ایسا نا چاہیے جس میں مسلم غیر مسلم سارے کشمیری جو سیٹیزن ہیں وہ اس کے میمبر بنے اس کے بھی وہ شیخ نیشنل سکیتنی ہے اس میں لیکن دیکھئیے مسلم کانفرنس کے مطلق کہا جاتا ہے کہ قائد آزم نے یہ بات کہی تھی کہ ریاست جمہ کشمیر کے اندر مسلم کانفرنس ہی کو مسلم لیگ سمجھا جائے کیا ایسا تھا یہ خود ہی کہتے ہیں کہ قائد آزم نے کہا تھا کشمیر پاکستان کی شہر کس جگہ کہا تھا کشمیری چاہیں اندوستان پاکستان میں سے کسی ساتھ علاق کریں یا چاہیں تو خود مسار رہے اخبار کا نام لکھا ہو چود امید اللہ کے ساتھ وفت کے ملاقات نہ اگر نے اپنے زندگی میں تردید کیا تو شہر آگ والی بات جس ساتھ لگی ہوتی ہے نیچے کچھ نہیں لگا تھا کس جگہ کی یہ بات تو قائد آزم کی پولیٹیکل وزڈم کیا تھی وہ اس ریاست جمہو کشمیر کیا چاہتے تھے کیونکہ جسٹس مجید ملک مرہوم انہوں نے مجھے متعدد انٹریوز دیتے ہوئے بات کہی کہ قائد آزم کی یہ سوچ تھی کہ ریاست جمہو کشمیر ایک اکائی ہے اور یہاں کی لوگ فیصلہ اپنا خود کریں گے یہ ٹھیک ہے ایسا ایسا ہی سمجھتے تھے افتحار راجپوت نام کے ایک دوست ہیں ہمارے تھوڑے سے تھوڑے سے نہیں بلکہ کافی گرم ہونے ان کا اور کشمیر کے حوالے سے کشمیریت کے حوالے سے پہلے وہ فرانس میں تھے آج کل امریکہ میں ہیں وہ ننگی تلوار کی طرح لے کے ننگی تلوار لے کے تو وہ برس پڑتے ہیں جن جن کے مطلق ان کو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کوئی گربڑ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے نام پہ بہت سے لوگوں نے مشینے لگائی ہوئی ہیں منی میکنگ شروع سے اس حصلا چل رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا تھے میں بات میں کار چکھوں نہیں لوگوں نے اس کو روزگار بنائیا ہو ہے آپ دیکھیں اس وقت نو یا دس لاکھے قریب کشمیری جو ہے نا پوری دنیا میں آباد ہیں وہ بات کر سکتے کچھ بھی ہو علاق ہوئی ہو اس کا طریقہ کار تک زیار ہوگا اس پر مسلم کبھی یا کسی لیڈر نے کہا کہ ہم یہ طریقہ علاقے پاکستان کریں جو کرنا ہے اس کے لیے تو تیاری کرو ہم سب چلیں گے جب انڈیا پاکستان نکل جائیں گے پھر آپ پاکستان روزگار قتم ہو جائے گا آج کا ایک کھرا قسم کا انٹرویو پیور قسم کا انٹرویو جس میں انڈیجنس وائس ریاست جمہو کشمیر کی عظیم دت ایڈوکیٹ جو کہ مقبول بڑ شہید اور عبدال خالق انساری ایڈوکیٹ مرہوم بانی انڈیپینڈٹ کشمیر ایڈیالوجی ان کے متعلق انہوں نے بات کی یہ ان کے قریبی ترین ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہیں پوری دنیا میں یہ انٹرویو لوگ دیکھیں گے ذہن میں آپ کے بہت سے سوال آئیں گے جو الہا کے پاکستان کے حامی ہمارے کشمیری دوست ہیں وہ بھی یقیناً اس پہ کوئی اترازات کریں گے کوئی بھی کمپلین ہو کوسشن ہو کوئری ہو کمپلیمنٹ ہو یوٹیوب پہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ آپ بھیج سکتے ہیں جنید انساری عظیم دس صاحب کے پاس دوبارہ حاضر ہوگا ان سے وہ باتیں آپ کی شیئر کرے گا اللہ ہمارے وطن کو آزادی دے اور دنیا میں جتنے بھی انسان اپنی آزادی کی جد و جہود کر رہے ہیں اللہ پاک انہیں بھی آزادی دے آمین فیمان اللہ اللہ حافظ اور گوڈ بائی